نمشکار دوستوں میں نگینہ سرما بکارو سے بکارو گائیڈین میں آپ سبھی کا تہہ دے سے سواگت کرتی ہوں دوستوں آج جس بسہ پڑ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بینٹر میں پلانٹ کو کیسے بچائیں اکثر بینٹر میں بہت سارے پلانٹ تھنڈ سے مر جاتے ہیں اور اس کو بچانے میں ہم اسمرت دکھتے ہیں تو ہماری جہاں تک کوشی سونی چاہیے کہ اسے بچا سکیں ایک پرس نے بھی میرا ایک بھیورز کا ہی پوچھا ہوا ہے لیکن انہوں نے ایک پارٹیکولر پلانٹ کے باڑے میں چرچہ کی ہے تو ان کی ویڈیو میں اس میں بعد میں بات اس کی کر لوں گی لیکن ابھی میں جنرل بات کرتی ہوں کہ آپ کے جو پودھے تھنڈ برداست نہیں کر پاتے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ٹپس اس طرح سے خراب ہونے لگتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ پیلا ہوتے ہوئے اور آپ دیکھتے ہوئے گا کہ یہ مڑ جاتے ہیں تو تھنڈ بہت زیادہ جہاں ہوتی ہو حالانکہ میرے ہاں بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہے اور پھر بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی ہائیڈرنجیا کا جو یہ پودھا ہے اس طرح سے اس کے پتے پیلے ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں اور اس کو بچانا بہت جوڑی ہے تو اسی طرح میں یہاں پڑا آپ سے یہ چرچہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے پورے اگر بہت زیادہ یہ ہوتھنڈ میں رہے تو مڑ سکتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے ہمیں کیا 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 کیر لینی ہے اسی پڑ آج میری بسیس روپ سے چرچہ ہوگی یہاں پر میں آپ کو اپنا منی پلانٹ سیر کر دینا چاہتی ہوں جو تھنڈ میں اکثر خراب ہو جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی اچھی طرح سے گروہ کر رہا ہے تو اسے میں نے ایک آپ دیوال دیکھ رہے ہیں اس دیوال کے چاڑوں طرف اس کو گھیر کے رکھا ہے تاکہ تھنڈی ہوا سے برس سکے تو آپ بھی دیوال سے لگا کر اگر کسی پودھے کو رکھتے ہو تو تھنڈی ہوا سے بچے گی کولڈ والی جو ہے کورا ہے تو اس سب سے بچے گی اور آپ کے پودھے ہڑے ہڑے بنے رہیں گے دوستوں یہ پودینے کی منٹ کی پلانٹ ہے جو آپ یہاں جو جگہ دیکھ رہے ہو اس میں پودھی طرف پھیلے ہوئے تھے لیکن اب یہ اتنا تھوڑا سا ہی میں بچا پائی ہوں ایکشلی تھنڈ سے بچانا ان کو جھوڑی ہوتا ہے میرے پاس دو بھیڑائیٹی کے منٹ ہے ایک یہ جنرل والی ہے اور ایک میں اور آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ میری دوسری والی بھیڑائیٹی ہے دوستوں یہ اس سے زیادہ سگندیت ہوتی ہے اور میں نے دونوں کو دو جگہ لگائی ہے اگر آپ کے پاس بھی دو تین بھیڑائیٹی کے کوئی بھی سگندیت پودھے ہوں تو انہیں الگ الگ لگایا کریں نہیں تو ان کے آپس میں ایک ساتھ رہنے سے ان کے سینٹ میں سگند میں انتر آ جاتا ہے دوستوں یہ منٹ سے تو ہم سبھی پرچیت ہیں اس لئے میں اس کا زیادہ بڑنا نہیں کرنا چاہتی اس کے بہت سارے ہرول میڈیسنز بھی بنتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسی پر میرا پرسن آیا تھا کہ میرے پودینے کیوں جل جاتے ہیں تھنڈ میں میں بچا نہیں پاتی دوستوں پودینے کو پانی بہت پسند ہے لیکن پانی رکنی نہیں چاہیے اس لئے اگر آپ گملے میں لگا رہے ہو تو اپنی شوائل میں آپ 40% شوائل 40% آپ سینڈ رکھو 20% آپ خاد گوبر کی خاد یا پتے کی خاد برمی کمپوشت بغیرہ رکھ سکتے ہو اگر بہت زیادہ چکنی مٹی ہوگی تو اس کے روٹ گل سکتے ہیں دوستوں اس کو جتنا زیادہ پینچنگ کروگے جتنا زیادہ اس کو کاٹوگے اتنا ہی زیادہ یہ گھنا ہوگا یہ تھنڈ میں ابھی بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے تھنڈ حالا کہ میرے ہاں بہت زیادہ نہیں پڑتی ہے پھر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ یہ اس طرح سے سکر نکل جارہا ہے ساتھ ہی پینچنگ اگر نہ کرنے کا پرنام یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں کہ اس میں نیچے کی طرف کوئی بھی پتے نہیں آ رہے ہیں اگر میں اس کو پینچ کر دیتی تو اس میں گھنا ہو جاتا اس طرح کا ہو جاتا اور اس میں دھیر ساڑے پتے نکلتے ہیں لیکن مجھے ادھر کوئی آپ شکتہ پڑی نہیں اور میں نے اس کی پینچنگ نہیں کی تو پینچنگ بہت جوڑی ہے شاتھ ہی یہ پانی چاہنے والا پودھا ہے تو اس سے پانی سے اس کی سوائل کو نمی دیے رہے ہیں اور اسے دھوپ میں رکھے دھوپ پرشند ہے اگر آپ نے گملے میں لگائی ہے تو دھوپ میں اس کو رکھیں ساتھ ہی دھوپ پسند ہے لیکن بہت زیادہ دھوپ اگر لگا تو یہ پودھا آپ کا سربائیب نہیں کر پائے گا اور بہت زیادہ اسی طرح سے اگر تھنڈ ملی تو بھی یہ جندہ نہیں رہ پاتا ہے تو اس لئے اس کو تھنڈ میں اور دھوپ میں گرمی میں بہت زیادہ گرمی میں اسے آپ کو بچانی پڑتی ہے دوستوں اس میں آپ کی فرٹیلائزر کی بات میں کر لیتی ہوں تو اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے آپ گوبر کی خات برمی یا جائم جو بھی آپ کے پاس ہو برمی کمپوشٹ بھی دے سکتے ہو پتے کی خات دے سکتے ہو اس کو دو مہینے کے بعد بھی دو گے تو کوئی بھٹک نہیں پڑ رہا ہے یہ اچھے سے چلتا رہے گا دوستوں ابھی تک تو بات ہم لوگ جانتے تھے کہ گرمی سے پتے جل جاتے ہیں لیکن میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے کہ بہت زیادہ تھنڈ سے بھی پتے بڑاؤن ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں تو انہیں گرین نیٹ سے بچائیں پولیتھین ڈال کر یا پڑھانے کپڑے جو آپ کے پاس ہو اس سے بھی آپ بچا سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں بعد میں آپ کو میں جو بچاتی ہوں وہ سیئر کر دوں گی اور صویرے اس کو دھوپانے سے پہلے اس کو ہٹا لیا کریں اگر گرین نیٹ نہیں ہے تو آپ پولیتھین بغیرہ کا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستوں بات کرتی ہوں کہ جو سغندیت پودھے ہوتے ہیں ان پر جب آپ پانی دے تو اس کی سوائل میں آپ پانی دے اس کے پتے پر زیادہ پانی نہ دیا کریں کیونکہ اس کی سوگندھ جو ہوتی ہے خوسبوں میں انتر ہو جاتا ہے آپ اکثر ایسا پاتے ہوں گے کہ مارکٹ سے جو ہم لاتے ہیں کھڑیت کر پودھینہ وہ اتنا سوگندھت نہیں ہوتا ہے جتنا کی میڑا اپنے گھر کا ارگینک پودھینہ ہوتا ہے وہ سوگندھت ہوتا ہے دو کارنیس میں ہیں ایک تو وہ لوگ کیمیکل فرٹیلائزر دیتے ہیں تو میں آپ سے یہاں پر سیر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس میں گھوبر کی خات بغیرہ دیں لیکن کبھی بھی اس میں کیمیکل فرٹیلائزر آپ نہ دیں اور جاڑے کے دن میں تھوڑی پانی کم کر دیں بہت زیادہ پانی نہ دیں دو دن تین دن کے بعد جب آپ کو لگے کہ پودھینے بہت گندے ہو گئے ہیں یا اوس بہت ایک خالی ہے تو آپ چاہے تو اس کو اوپر سے پانی سے دھو سکتے ہیں لیکن ڈیلی ڈیلیس پر پانی نہ ڈالا کریں تھنڈ سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ میرے سمجھے ہوتا ہے کہ آپ پودھے کو ملچنگ کر دیں ملچنگ کیے رہیں گے تو یہ پودھے کو بہت کچھ بچائے گا جو تھنڈ ہونے والی ہے وہ اس سے بچ جائے گا دوستوں اس میں ایسے کوئی خاص پیسٹ ہوتا نہیں ہے لیکن آپ چاہو تو اس کو ڈی سواس سے میں نے اس پر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ڈی سواس اور لیسن کی میں نے پیسٹ بنا کر آپ سے ویڈیو ابھی حال میں ہی شیئر کی ہے اس کو دیکھ لینا اس سے آپ اس کو ڈال دے سکتے ہو بچانے کے لیے مہینے میں ایک بار کم سے کم ڈال دو یا پھر نیم وائل کی سے اس کو پیسٹ کے لیے آپ اس کا بھی اپیوگ کر سکتے ہو دوستوں چونکہ مجھے اس میں کیول ایک پودھے کی یہ تو ان کی دیمانڈ تھی اس لیے میں اس پر تھوڑا زیادہ جوڑ دے رہی ہوں لیکن اس میں مجھے بات کرنی تھی ہر ایک پودھے کے لیے تو جو بلب والے پودھے ہوں ان کا شمیہ آ گیا ہے کہ ان کا آپ پانی بند کر دیں اور جیسے لیلی وغیرہ ہے پانی بند کر دیں اور پتے جب سکھ کر اس کے سماپت ہو جائیں تو آپ چاہیں تو اس کا بلب نکال کر رکھ لے سکتے ہیں تو دوستوں اس طرح سے آپ دیکھ لو میرے پاس یہ بڑھتا رکھنے والے تھے اسی کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں اور اسی کے اوپر میں کوئی کپڑا جو بھی کپڑا اپنے پاس ہو اسے اس کو رات میں ڈھک دیتی ہوں تاکہ اس میں جو بہت زیادہ تھنڈ ہو جیسے ہم لوگ سول پہنتے ہیں سویٹر پہنتے ہیں اسی طرح اس کو بچاتی ہوں دوستوں بغیر باقی باتیں تو اور کیا کرنی ہے اس میں سفہائی تو آپ کو کرنی ہی ہے تو اس طرح سے آپ اگر رکھا کرو گے کسی بھی پلانٹ کا تو اینول نہیں رہ کر پینیریل بن جائیں گے آپ کے سالوں سال جندے رہیں گے اور آپ کو دوبارے اس کی کوئی کھڑیدنے کی آپ شکتہ نرسری سے نہیں رہے گی تو میں اسی کے ساتھ آج آپ لوگوں سے بیرا لے رہی ہوں پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبوں کو نمشکار اور آپ ششیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار